بسم اللہ الرحمن الرحیم جو زلحج کا چاند ہے آج دیکھے گا اس کے بعد ہمیں زلحج کا چاند دیکھنے کے بعد سور رحمان پڑھنی ہے اور سور رحمان کی تلاوت آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنی ہے اور تلاوت کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیا مہینہ ہمارا شروع ہونے والا ہے زلحج کا اس مہینے کی برکت سے برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو ساری تکلیفوں کو دور فرما دے ہمارے گھر میں جو بھی مسئلے ہیں جو بھی تکلیفیں ہیں جو اختلافات ہیں جو بھی چھوٹے بڑے مسئلے جو بھی جس کو جیسا بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کریں اس کے لئے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارا اٹکا ہوا ہے یا اللہ اس مہینے کی برکت سے اس عمل کی برکت سے تو ہمارا یہ کام بنوا دے اور دوسروں کو بھی اپنی دعائوں میں یاد رکھیں کیونکہ جب ہم دوسروں کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعائوں کی برکتوں سے اللہ ہمارے بھی بہت سارے کام بہ آسانی کروا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لئے خیر کے فیصلے فرمائے آفیت کے فیصلے فرمائے ایسی دعائوں کے ساتھ اس مہینے کی شروعات کریں کیونکہ یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے اس مہینے میں ہمیں جتنی بھی نیکیاں ہم لوٹ سکتے ہیں ہمیں لوٹنی ہے انشاءاللہ پہلے سب سے پہلے شروعات اس مہینے کی ہم یہ عمل کر کے کریں گے سورہ رحمان پڑھنی ہے ہم لوگوں کو چاند دیکھنے کے بعد اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں کرنی ہے اور سب ہی کو ہماری دعائوں میں یاد رکھنا ہے السلام علیکم